نہیں دیتا اس پر میزائیل حملے نہیں کرتا بلکہ اپنی خوشحالی کو شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے علم کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ جب ہم اس راستے پر چر لکھ لے ہیں تو ملک کے اندر اور ملک کے باہر بہت سے لوگوں کے سینوں پر ساپ لوٹ ہوئے کیونکہ کچھ لوگ ملک سے باہر ایسے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں اور وہ دشمنی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس ملک میں بکسرت ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو استعمال بھی ہوتے ہیں اور انہیں پتا نہیں لگتا کہ انہیں کون استعمال کر رہا ہے اپنی خماکت کی بنیاد پر استعمال ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمیں رشوہ کیا جا رہا ہے ایک سازش کے تحت ہم جانتے ہیں کہ خطے کے سب سے بڑے سیاستدان نواز شریف کے چہرے پر دھول پھینکنے کی سازش کی جا رہی ہے کبھی دھرنوں کی شکل میں کبھی عدالتی پٹیشنز کی شکل میں کبھی بیانات کی شکل میں کبھی باز جھوٹے ٹاک شورس کی شکل میں اور جھوٹے اور بوتان لگانے والے لاؤڈ پروپیگنڈا کی شکل میں عجیب بات ہے عجیب بات ہے آپ دیکھیں کیا حساب مانگا جا رہا ہے پہلے الزام لگایا منی لانڈرنگ کی ہے اب منی لانڈرنگ بھول گئے ہیں اب منی لانڈرنگ کا کوئی نام نہیں لیتا پھر الزام لگایا گیا کہ یہ تو کمیشن اور کیک باسک بیک کا پیسہ ہے کہاں سے کمیشن لی گیا یہ نہیں کسی نے بتایا کہاں سے کیک بیک لیا اس کے ذکر کوئی نہیں کرتا نہ کوئی ثبوت دیتا ہے نہ کوئی سوال پوچھتا ہے ہوا میں ایک کرپشن ہو گئی ہے اس کے پیچھے لگ جائیں سارے حساب دو اپنے مرہوم والد کا حساب دو اپنے ان بچوں کا وہ بچے نہیں ہیں میاں صاحب کے بچے ہیں ادروائز وہ شادی شدہ نوجوان ہیں لوگ ہیں ان کے بال بچے دار ہیں دو دو دہائیوں سے ملک سے باہر کاروبار کرتے ہیں بیس کروڑ پاکستانیوں میں لاکھوں لوگ ہیں جن کو پاکستان کے باہر سے پیسے آتے ہیں فورن ریمیٹنس آتا ہے ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا سوال صرف نواز شریف سے پوچھا جائے گا تو پھر سوالیاں نشان تو لگیں گے پھر سوچنا تو پڑے گا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ تضحیق کی جائے رسوائی کے پوسٹر چھاپے جائیں اور ہم خابوش رہیں یہ نہیں ہو سکتا اس لیے اس لیے اس لیے کہ ایک اس لیے اس لیے ایک سیاسی جماعت کے پاس اس کے امج کے سوا کیا ہوتا ہے ایک سیاستدان کے پاس اس کے کردار کے علاوہ کیا بچتا ہے تو کردار کو متنازع بنا دو تاکہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر یہ صحیح سالم نہ جا سکے اب ایک اور پہلو سے جائزہ لیتے ہیں کام ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نیریں بہا دی ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا لیکن کام کو کمپیر کرو بجائے گالیاں دینے کے بجائے الزام لگانے کے الٹے سیدھے سوال کرنے کے کبھی دنیا میں کرپ لوگ بھی تبدیلی لاتے ہیں ہم کیسے کرپت ہیں کہ دنیا کا دباؤ مسترد کر کے ایٹمی دھماکے کر کے ملک کو ناقابل تسخیر بنا دیتے ہیں مگر کرپت ہیں ہم کیسے کرپت ہیں کہ پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں یہ اپٹک فائبر کس نے بچھائی یہ سیلولر فون کی ٹیکنالوجی کون آیا پاکستان میں نواز شریف لے کے آیا کتنوں کو یاد ہے یہ بات اس ملک کا انفرسٹرکچر کس نے پہلی بار اس کو ہاتھ لگایا نواز شریف نے لگایا آج پریزیڈنٹ شی ون بیلت ون روگ کی بات کر رہے ہیں دوہزار تیرہ میں ہم نے ہم نے بھئیہ بات کر رہے تو بیٹھ جاؤ ہم نے انیس سو ہم نے ہم نے ہم نے انیس سو خورم بیٹھ جاؤ اوہ یار بھائی بات خورم بیٹھ جاؤ میں بھائی بات کر رہے ہیں ہم نے انیس سو نوے میں حضر ہی خان صاحب چھوڑ دونا یار چھوڑ دو کیا کر رہے ہیں کیوں اُلٹی سی دی تصریریں بنوانا چاہتے ہو بھائی وہ آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں بولنے دو انیس سو نوے میں انیس سو نوے میں نواز شریف صاحب ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے تھے موٹر ویز بنانے کی بات کر رہے تھے اگر نواز شریف کو کام کرنے دیا جاتا آج پاکستان کا حاصل کہاں پہنچ چکا ہوتا آج غربت کے اندھیرے چھٹ گئے ہوتے آج جہالت سے نجات مل چکی ہوتی آج دہشت گردی جنب نہ لیتی غلط فیصلے افغانستان میں روسی مداخلت پر جہاد کا نعرہ لگا کر دوسرے ملکوں میں چھلانگے لگانے کے نتائج آج پوری قوم بھگت رہی ہے کون لے کے آیا گوادر کو پاکستان کے ساتھ ایک منتخب وزیر اعظم آج وہ گوادر پاکستان کے باتھے کا جھمر بنا ہوا ہے آج اس گوادر کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر سرمایہ کاری کرنے کے لیے پاکستان کے اندر آ رہی ہے سادھ رفیق یوم تقبیر کی تقریب کے حوالے سے یہاں پر خطاب کر رہے تھے